اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سترہ مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان کی اندر حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں پچھلے گیارہ مہینوں سے پاکستان کی اندر سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت دیوالیا ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ خراب ہو چکے ہیں یہاں تک کہ ناظرین اکرام اب پاکستان کی قومی سلامتی پر بھی تاغوتی طاقتیں حملہ کرنے لگی ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی اندر گیارہ مہینوں سے جو حکومت ہے اس حکومت کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کو نہ صرف مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے اور عوام کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے وہی ناظرین اکرام پاکستان کے جو خارجہ مہاز پر جو پاکستان کی ایک مضبوطی تھی یا مضبوط دیوار تھی وہ بھی اب گر چکی ہیں اور اب پاکستان کے دشمن پاکستان سے وہ دیرینہ مطالبات کر رہے ہیں جن مطالبات کے لیے پچھلے ستر سالوں سے مختلف طرح سے مختلف انداز سے سادشیں جاری تھی چنانچہ آج کی بڑی خبر یہ ہے اور پاکستان کے کئی بڑے اخبارات اور کئی بڑے میڈیا نیٹورک پر یہ چیزیں نشر ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ملکی معاشی صورتحال ہے یہ اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اب پاکستان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یا تو تم ایٹم بم رکھو اور پھر اسی طرح سے تباہی دیکھتے رہو یا پھر اپنے ایٹم بم ختم کر دو اور اپنا ایٹمی پروگرام روک دو لانگ رینج جو پاکستان کا میزائل پروگرام ہے اسے روک دو بدلے میں تمہیں کرزے مل جائیں گے تمہیں عارضی طور پر ریلیف مل جائے گا تو یہ مطالبات آج سے نہیں ہیں یہ مطالبات اس وقت سے پاکستان سے کی جا رہے ہیں جب پاکستان نیکریر پروگرام بنا رہا تھا کہا جاتا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ستر کی دہائی میں شروع ہو چکا تھا اور اگرچہ پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں بقاعدہ ایٹمی دھماکے کیے ایٹمی جو کامیاب تجربات ہیں وہ انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے کیے ہیں لیکن پاکستان کے پاس جو ایٹمی پروگرام تھا یہ بہت پہلے سے حاصل ہو چکا تھا پاکستان کو جب سے پاکستان دنیا کے اندر عملا نیکلر پاور بنا ہے اس کے بعد سے پاکستان کے دشمن پاکستان پر مختلف انداز سے حملہ کرتے رہے ہیں پاکستان کو کئی مرتبہ کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کو گیو اپ کر دو چھوڑ دو بدلے میں تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے یہاں تک کہ جب پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کو بڑی آفر کی گئی کہ اگر آپ ایٹمی دھماکے نہیں کرو گے تو پاکستان کو اس زمانے میں پچاس عرب ڈالر یا شاید اس سے بھی زیادہ رقم دینے کا امریکہ اور دیگر طاقتوں نے اعلان کیا تھا تو پاکستان کا جو نیوکلئر پروگرام ہے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور دشمن چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے ایک طرح سے خالی کر دیے جائے غیر مسلح کر دیے جائے اور پاکستان چونکہ اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے پچیس کروڑ کے لگ بگ پاکستان کی عوام ہے اور دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتیار ہیں تو اس وجہ سے بھی جو تاغوتی طاقتیں ہیں سامراجی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے جو پاکستان کے مختلف اخبارات پر نشر ہونے والی جو رپورٹس ہیں وہ موجود ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف جو عالمی مالیاتی ادارہ ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے کرزے دیے گئے تھے اور اب بھی پاکستان آئی ایم ایف سے کرزے لینا چاہتا ہے آئی ایم ایف کی مختلف طرح کی شرائط ہیں پاکستان ان میں سے کئی شرائط کو پوری کر چکے ہیں یعنی موجودہ حکومت ان میں سے کئی شرائط کو پوری کر چکی ہے اب خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان اپنا نکلئر پروگرام روک دے بالخصوص پاکستان کا شاہین میزائل ہے جو تقریبا ڈھائی ہزار کلومیٹر سے زائد تک کی رینج کا حامل میزائل ہے اور اس میزائل کے ذریعے سے پاکستان کا دعوی ہے کہ ہم بہ آسانی پورے بھارت کو تباہ کر سکتے ہیں ہم بہ آسانی مشرق کے وسطہ کے اندر جو ہمارے دشمن ہوں گے ان کو مار سکتے ہیں تو پاکستان کے شاہین میزائل کو روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو کرزے چاہیے تو اپنا ایٹمی پروگرام بند کرو ایٹمی ہتیار بنانا بند کرو بدلے میں آپ کو پیسے مل سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو پسے پردہ چالے ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف وہ اسی طرح کی رہی ہیں جو بھی ملکیں آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں وہ اپنی سلامتی کو گروی رکھ دیتے ہیں تو پاکستان آئی ایم ایف سے تقریبا پانچ سے چھے بار کرزے لے چکے ہیں اور یہ کرزے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ان کرزوں کے عوض بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں ان کی باتیں ماننا پڑتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی کو کرزہ دیتا ہے تو جو کرزہ دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں اور جو کرزہ لینے والا ہوتا ہے مجبوراً اسے شرائط ماننا پڑتی ہیں تو اب پاکستان کے اوپر ایسی صورتحال آ چکی ہے کہ اب پاکستان کے ایٹم بموں پر میزائلوں پر حملے کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کے جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں اس آکڈار وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو یا میزائلوں کے پروگرام کو کم کریں یا روک دیں یا سلو کر لیں یہ بے بنیاد بات ہے ایسا نہیں ہوگا اسی طرح سے شہباز شیف جو پاکستان کا وزیر عظم ہے اس کے آفیس سے بھی گدشتہ روزی بیان جاری ہو چکے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ قومی احساس ہے ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے لیکن ناسیون اکرام جب آپ کے ملک کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یعنی ایک طرف ہے بیس پچیس کروڑ عوام ہے جو بھوک سے مر رہی ہیں اور دوسری طرف آپ کے ایٹمی پروگرام ہے یا ایٹم بم ہے تو پھر آخر میں یہی کہا جائے گا کہ یا تو عوام کو مرنے سے بچالو یا پھر ایٹم بموں کو سنبھال کر رکھ لو تو یہی وہ بات تھی جو عمران خان آج سے تقریباً ایک سال پہلے دس گیارہ مہینے پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس قدر اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو حکومت دی جائے جو خود کرپٹ ہیں جو مختلف طرح کے الزامات کے زد میں ہیں اور جن پر کیسے چل رہے ہیں بھارا ناظرین اکرام اب ایک تو پاکستان کی عوام کے لئے اب اس پر بھی کمپرومائز کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اگرچہ حکومت انکاری ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن کل کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام پاکستان کا جو سیاسی منظر نامے ہے وہ اب بھی رسہ کشی سے بھرا ہوا ہے آج کی بڑی خبریں پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ امران خان کی جو ایف ایٹ کی عدالت نے مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے انہیں معتل کی جاتا ہے انہیں سسپینڈ کی جاتا ہے چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو امران خان کی گرفتاری کا جو وارنٹ تھا وہ معتل کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج پاکستان کے اندر سپہر تین بجے کے بعد امران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں جو زمانت ہے یا پروٹیکشن ہے اس کے لئے حاضر ہونا تھا تو اس کے لئے بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور امران خان لاہور ہائی کورٹ سے بھی جو زمانت ہے وہ لے رہے ہیں امران خان کے اوپر اسی سے زائد مقدمات ہیں اور یہ سیاسی بنیادوں پر انتقامی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ امران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لئے یعنی ایک مقدمے میں اگر وارن گرفتاری معتل ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے کے وارن جاری ہو جاتے ہیں تو یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے اور امران خان کی رہشگاہ زمان پارک کے اندر اس وقت عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو وہاں امران خان کے لئے کھڑا ہوا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ پولیس یا پھر رینجر اگر دوبارہ امران خان کو گرفتار کرنے کے لئے آپریشن کرتی ہے تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا یہ امران خان کے جو کھلاڑی ہیں یا ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں دوسری طرف خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جو اچھی خبریں ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کے ساتھ تحریک انصاف کے کچھ معاملات طے پا گئے ہیں کہ امران خان کی سیکیورٹی دی جائے گی اور جو ریلیاں ہیں وہ پانچ دن پہلے بتائی جائیں گے کہ فلان جگہ پر ریلی ہوگی اور ریلیاں نکالنے کی اجازت ہوگی اور جو جلسہ اتوار کے روز کے جانا تھا اب وہ پیر کے روز کے جائے گا لاہور کے اندر تو ایک طرف ہے یہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ معتل ہو رہے ہیں اور باہمی اتفاق کے رائے ہو رہا ہے اور سیکیورٹی بھی پنجاب پولیس نے دینے کی حامی بھری ہے لیکن دوسری طرف ہے اب بھی اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ ممکنہ طور پر عمران خان کو کسی بہانے سے ہیلے سے گرفتار کر لیا جائے اور پھر عمران خان خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنا صرف مقصد نہیں ہے بلکہ جیل میں مجھے زہر دینا چاہتے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں پہلے ہی میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں دوسری طرف ناسوین اکرام جو شہباز شریف کی حکومت ہے یا ان کے اتحادی ہیں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگ وہ یہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس طرح سے مقدمات میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم بھی گرفتاریاں نہیں دیں گے ہم بھی اسی طرح سے مضاہمت کریں گے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل ہیں جو آج سے کچھ مہینے پہلے کی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان جس زمانے میں دھرنا دے رہے تھے عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی پولیس والا کہ ہمارے کارکنوں کو روکے تو پولیس والا اگر ڈھنڈا چلائے تو ہمارے کارکن بھی ڈھنڈا چلائیں تو پی ڈی ایم کے نام سے جو اتحاد بنا ہے پاکستان کا جو اس وقت موجودہ حکومت بھی کر رہا ہے یہ دراصل پاکستان کے اندر سیاسی رساکشی کو ہوا دے رہا ہے یہ عمران خان کا کہنا ہے اور عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی رساکشی کو ہوا دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میدان جنگ بنا ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو مختلف اداریں ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور پاکستان کی جو اکثریت ہے جو عوام میں اکثریت ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کون کیا کھلوار کر رہا ہے کون اس ملک کے ساتھ کیا سودے بازی کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلم امہ جب کبھی بھی مسلم امہ کے اندر کوئی بھی ملک تگڑا ہو کوئی بھی لیڈر تگڑا ہو جب کبھی مسلم امہ کا کوئی ملک ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے ترقی لینے کی کوشش کرے تو اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور اس کی جڑیں کاتی جاتی ہیں تاغوتی طاقتوں میں امریکہ یورپ اور باقی جو سامراجی طاقتیں ہیں ان سب کا یہی وطیرہ رہا ہے اس کی مثال ہمارے سامنے صدام حسین کی شکل میں موجود ہے لیویا کے امامر خذافی کی شکل میں موجود ہے سعودی عرب کے شاہ فیصل حسین کی شکل میں موجود ہے ایسے ہی ہمارے سامنے ڈاکٹر مہتیر محمد کی مثال ہے جو ملیشیا کی ایک عظیم لیڈر تھے ایسے ہی جو طیب اردوان ہے ترکیہ کے صدر وہ مثال ہمارے سامنے کے کیسے ان کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہیں بھارہ ناصل اکام پاکستان کی عوام کو اور دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر کب تک ان کے نام نہاتھ حکمران بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو کر ان کی ملک کو ان کی عوام کو ان کے وسائل کو بیرونی طاقتوں کے لیے تباہ کرتے رہیں گے اب تک یہ اہم ترین خبریں ہیں جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے اور پاکستان سے رکھی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں انجاست دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ